پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله و اذا کانوا معاہو على امر جامع لم يذهبوا حتی يستعدینو ان الذین يستعدنونک اولئیک الذین يؤمنون باللہ ورسوله فَإِذَا اَسْتَأَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَإِذَا لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کو جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں نہیں جاتے جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں پس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے اور وہاں سے رخصت ہونے کا ایک عدب سکھایا ہے کہ جب جمعہ میں یا عیدین میں یا کسی بھی اجتماعات میں جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو یعنی صحابہ اکرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو کسی بھی مشاورت میں ہو چاہے کسی مشورے کے تعلق سے ہو یا عیدین میں ہو یا جمعہ میں ہو جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مسئلے میں حاضر ہو جمع ہو تو اس وقت تک اس مجلس سے باہر نہ نکلے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں اور اگر نہ آنا چاہتے ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت پیش کریں اور اجازت لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے اجازت طلب کریں یعنی اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہیں کرتے تو گویا وہ منافقین ہیں اور منافقین ایسے اجتماعات سے دور رہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ صحابہ اکرام کی ضرورتوں کے مطابق انہیں اجازت دیں اگر کسی کو سخت ضرورت ہے تو آپ اجازت دینا چاہے تو اجازت دے دیں لیکن اگر مسلمانوں کے حالات یہ بتاتے ہوں کہ اجازت دینے کی ابھی گنجائش نہیں ہیں تو آپ انہیں اجازت نہ دیں یعنی آپ ان کو اپنے کام سے جانے سے روک لیں انہیں منا کر دیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار ہے اور مسلمانوں سے یہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کریں بنفس نفیس قبول کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنے کام پر اپنی ضرورت پر ترجی دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فائدہ یہ بتایا گیا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین سے ان کی مغفرت طلب کریں ان کی مغفرت چاہیں ان کے لئے مغفرت مانگے اللہ رب العالمین سے اور یقیناً اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کرنے والا ہے تو ناظرین یاد رکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین ایک بہت بڑا پیغام مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کتاب و سنت کی دعوت کی مجلی سے جمعی ہو کتاب و سنت کی باتوں کی مجلی سے جمعی ہو ہم اس مجلی سے اٹھ کر کے نہ جائیں ہمارے ماحول یہ ہوتا ہے نا کہ مسجدوں میں دروست چل رہے ہوتے ہیں نماز ہوئی دست شروع ہوا کہ لوگ مسجدوں سے باہر نکلنا شروع کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی سخت ضرورت نہیں ہے تو آپ بیٹھ جاؤ کتاب و سنت کی باتیں ہو رہی ہیں بیٹھ کر کے ذرا سا سن لو اور یہ اچھا طریقہ ہے یہ صحیح طریقہ ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کو بہت دعوت دی بہت دعوت دی اس کے بدلے میں انہوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں دینے کی کوشش کی آپ کو بہت سارے آفرز آپ کو دیئے گئے آپ کو بہت سارے مطالبات یعنی آپ کو بہت ساری چیزوں کی پیشکش کی گئی آپ نے جب ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا اور مشرقین کے سارے ہتکنڈے ناکام ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت سے روکنے کے لیے تو اب انہوں نے ایک نیا معاملہ شروع کیا کہ ہم مسلمانوں کا اور اسی طرح سے جو ہے اللہ کے نبی کا آپ کے خاندان کا بائیکارٹ کریں گے لہذا مشرقین نے اس بائیکارٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا ایک پیپر لکھا جس میں اس بات کا اہد پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی حاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی بھی قسم کی صلاح کی پیشکش کو قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرقین کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اللہ کے نبی کو قتل کریں یعنی جب تک کہ وہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لئے ان کے حوالے نہیں کریں گے تب تک کہ وہ ان کی طرف سے کوئی بھی صلاح کی پیشکش کو قبول نہیں کریں گے امام بن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس صحیفہ کو لکھنے والا منصور بن اکرامہ تھا اور بعض کے نزدیک نصر بن حارس نے اس صحیفہ کو لکھا لیکن اکثر موردخین کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ اس صحیفہ کو لکھنے والا بغید بن عامر تھا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لئے بدعا کی تھی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا تھا جس ہاتھ سے اس نے وہ اہد و پیمان لکھا تھا لہذا اہد و پیمان میں یہ بات تیہ ہو گئی کہ مسلمانوں کا اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کا خاندان کا بائیکارٹ کیا جائے گا اور اس صحیفے کو قابط اللہ پر لٹکا دیا گیا اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی حاشم اور بنو متعلیب کے سارے افراد خواہ مسلمان رہے ہو یا کافر وہ سمٹ کر کے شیبہ بی طالب میں محبوس ہو گئے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کے ساتوے سال یہ واقعہ ہوا محرم کی چاند رات کا یہ واقعہ ہے تین سال تک مسلمان اور اللہ کے نبی کے دونوں خاندان بنو حاشم اور بنو متعلیب یہ جو ہے دونوں بھی جو ہے بائیکارٹ کے سنگین اثرات کے نیچے رہے اور اس کے اثرات یہ ہوتے تھے نا کہ مسلمانوں کو کھانے کے لئے کچھ نہیں ملتا تھا اور چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو جو لوگ شیبہ بی طالب میں تھے ان کو کھانے کے لئے کچھ نہیں ملتا تھا حتیٰ کہ حالات ان کے اتنے برے ہو گئے تھے کہ انہیں پتے اور چمڑے کھانا پڑ رہے تھے لہذا مشرقین انہیں کوئی چیز خریدنے ہی نہیں دیتے تھے جب باہر سے کوئی قافلہ مال لے کر کے آتا تھا تو وہ لوگ خریدنے جاتے تو مشرقین کیا کرتے تھے اس کے بھاو کو بڑا چڑھا کر کے خود ہی سارا مال خرید لیتے تھے لہذا مسلمانوں کے حق میں کچھ نہیں آتا تھا اور چھپ چھپا کر کے جو لوگ بھیجنا چاہتے تھے ان کو مشرقین بھیجنے نہیں دیتے تھے لہذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے بھانجیت حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھوپی تھی لہذا وہ اپنی پھوپی کو گہوں بھیجواتے تھے ایک بار ابو جہل کو پتا چلا لہذا اس نے روک لیا بھیجنے نہیں دیا لیکن ابو البختری آئے اور پھر اس نے مداخلت کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے اس نے گہوں بھیجنے کے لئے کہہ دیا اور گہوں بھیجوا دیا گیا حالات بہت برے تھے انشاءاللہ مزید کچھ باتیں اس کے تعلق سے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ شبہ بی طالب میں اور کس طرح کے خطرات کس طرح کی پریشانیوں کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مسلمانوں نے اور ساتھی ساتھ ان کے غیر مسلموں نے بھی برداشت کیا کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان واقعات سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرنے کی توفق عطا فرمائیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں